بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے کہ پتانگ باز سجنہ جو ہیں ان کے خلاف قانونی طور طریقے کے مطابق کیا سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے پتانگ بازی تو میں نے بھی سٹوڈنٹ لائف میں کی تھی اس وقت کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی لیکن اب باقاعدہ پتانگ بازی کے خلاف ایک قانون بن چکا ہے اس میں سزا بھی ہے جرمانہ بھی ہے اور ہم نے قانونی طریقے سے یہ دیکھنا ہے کہ پتانگ بازی پتانگ بنانے والا پتانگ بیچنے والا پتانگ کی دور بنانے والا پتانگ کی دور پہ کیمیکل لگانے والا یہ ان تمام پہ قانونی طور پہ پابندی ہے ٹاپک کی ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے میں سردار محمد یاکوب ایڈو کے ٹھائی کورٹ آپ سے گزارش کروں گا کہ اماسلا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں بات کر رہے تھے کہ پتانگ بازی اسے بیچنے اسے بنانے اور اس کے رکھنے کی جو سزا ہے اس کی دور کی تیاری دور پہ کیمیکل لگانے کی یہ تمام تر جو سزائیں ہیں اور جرمانہ یہ بتاؤں گا اگرچہ آج کل پتانگ بازی پہ پابندی ہے لیکن پھر بھی گائے بگائے جب چھت سے دیکھیں تو ہمارے بچے نہ محلے میں ٹاؤن میں کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی پتانگ پھر بھی اڑا رہا ہوتا ہے میری اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ اس سے باز آنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی اس سے باز رکھنا چاہیے کیونکہ پنجاب پروہیبیشن اف ڈینجرس کائٹ فلائنگ دو ہزار ایک کا قانون ہے اور اس کا سیکشن چار ہے جو پتانگ اڑانے پر پابندی اید کرتا ہے سیکشن فور کے تحت پتانگ اڑانے پر پابندی ہے پتانگ بیچنے پر پابندی ہے پتانگ تیار کرنے پر پابندی ہے پتانگ کی دور بیچنے بنانے پر ترسیل پر پابندی ہے اور پھر اس دور پر کیمیکل لگانے پر پابندی ہے چونکہ کیمیکل دور کی وجہ سے بہت ساری جانیں ضائع ہوئی ہیں بہت سارے انسانوں کے آزاز ضائع ہوئے ہیں کئی دفعہ بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ جی فلان شہر میں پتانگ کی دور کی وجہ سے بائیک پہ جاتے ہوئے آگے چھوٹے بچے کی گردن کٹ گئی یا بائیک چلاتے ہوئے کا بازو کٹ گیا ان تمام جو غیر قانونی عوامل ہیں ان سے ہمیں بطور شہری باز رہنا چاہیے پتانگ بازی اور اس کے جو بھی سہولتکار ہیں ان سب پر پابندی ہے اب پتانگ اڑانا جو ہے نا بزاتے خود ایک عمل ہے پتانگ بازی اب اس کے سہولتکار کون ہیں جو بیشتے ہیں جو ترسیل کرتے ہیں جو کارخانے یا فیکٹری میں تیار کرتے ہیں جو ڈور بناتے ہیں یہ تمام ترسیل کر رہے ہیں اب سیکشن فور کے تحت ان تمام لوگوں کے خلاف جو ہے تین سال کی قید کی سزا ہے اور ایک لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا ہے اور یہ بغیر ورنٹ کے موقع پہ پولیس افیسر جا کے گرفتار کر سکتے ہیں جو پتانگ اڑا رہا ہے جو پتانگ بیچ رہا ہے یا جو پتانگ کا ریلیٹڈ میٹیریل جو ہے تمام تر سمان جو ہے وہ بیچ رہا ہے یا سٹور کیا ہوا ہے اور وہ پولیس افیسر ان تمام سمان کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں یہ سب کام جو ہے نا جو ریٹ کرنا ہے یا آپ کہلیں کہ ورنٹ ہیں بغیر ورنٹ کے جو ہے پولیس والا چھاپا مار کے یہ ساری ریکاوری کرتے ہیں وہ سب انسپیکٹر رینگ کا افیسر اس کا ہونا ضروری ہے اور یہ سب کاروئی جو ہے سب انسپیکٹر رینگ کے لیول کا افیسر کر سکتے ہیں اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی بعض اوقات شارٹ ٹرم کے لیے شاہ پیریٹ کے لیے یہ جو پابندی ہے وہ کون ہٹا سکتا ہے یہ ٹو تھوزن ون کا قانون ہے اس کے تحت اس وقت چونکہ زلہ کے نازم ہوا کرتے تھے پھر زلہی چیئرمین بنے تو اس کے بعد یہ بلدیاتی سسٹم ختم ہوا تو ڈپٹی کمیشنر زلہ کا ایڈمنسٹریٹیو افیسر ہوتا ہے یہ لوگ جو ہیں یہ فاردہ ٹائم بینگ شارٹ ٹائم یا میکسیمم پندرہ دن کے لیے یہ پابندی اٹھا سکتے ہیں لیکن اس پابندی کو اٹھانے سے پہلے اس زلہ نازم اس زلہ چیئرمین یا اس ڈپٹی کمیشنر کو متلکہ حکومت سے وید ریزن پرمیشن لینے ہوگی وجہ بتانے ہوگی کہ وہ کیوں ہٹانا چاہتے ہیں اور کس وجہ سے ہٹانا چاہتے ہیں تو وہ پابندی جو ہٹانے کے لیے اجازت ہے وہ لے گا تو تب جا کے پتنگ بادی کوئی کار سکے گا کوئی پتنگ بادی کا سمان بنا سکے گا یا پتنگ بادی کا سمان بیج سکے گا اس کے لیے اجازت نامہ بھی لینا ضروری ہوگا ان پندرہ دنوں کے لیے زلہ نازم سے یا زلہ چیئرمین سے یا ڈپٹی کمیشنر سے اور اس فرد کو اپنی ریجسٹریشن بھی کرانی پڑے گی کہ جی اس ایریے میں آپ نے پندرہ دن کے لیے پابندی ختم کی ہے پابندی اٹھا لی ہے اور میں پتنگ بادی کرنا چاہتا ہوں یا پتنگ کا میٹریل سیل کرنا چاہتا ہوں لیکن یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ کیمیکل ڈور پھر بھی آپ نہیں بیج سکیں گے کیمیکل ڈور لائف ٹائم فار ایور پابندی ہے اس پہ لیکن جو ریگولر ڈور ہے جس پہ کیمیکل نہیں لگا اور جو کٹن ڈال سکتی اور جو پتنگ کا سمانہ یا پتنگ بادی اس کے لیے اجازت نامہ پلس ریجسٹریشن اس آفیس میں وہ آپ نے ضرور کروانی ہوگی اور اگر آپ اجازت نامہ نہیں لیتے اور ریجسٹریشن نہیں کراتے چاہے وہ بھلے اس ایریے میں پندرہ دن کے لیے پابندی ہٹی ہوئی ہوگی لیکن آپ پھر بھی جرم کے مرتقب ہو جائیں گے اور پھر آپ کو وہی تین سال سزا اور ایک لاکھ جرمانہ ہوگا اگر آپ میں سے کوئی پتنگ بادی میں یا آپ کو کوئی بچہ پکڑا جاتا ہے پولیس والے لے کے تھانے آتے ہیں اس پہ پرچہ کار جاتا ہے تو پھر مجسٹریٹ لیول کے جیڈ صاحب کے پاس وہ کیس سنا جائے گا اور وہ مجسٹریٹ عدالتی اس کیس کو ڈیل کرے گی اس کیس کی اگر آپ کے اگینسٹ آرڈر آتے ہیں تو اس کی جو اپیل ہوگی وہ سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کوٹ میں ہوگی اور وہی فینل اور لاسٹ فورم ہوگا یہ پتنگ بازی سے ریلیٹڈ جو تھے قانونی نکتہ تھا قانونی پوئنٹ سے جو آپ کو بتائے ہیں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پتنگ باز سجنہ سے حوالات کے سجنہ نہیں بننا اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اس غیر قانونی عمل سے بچانا ہے اور دوسروں کی جانوں سے نہیں کھیلنا بہت سارا نقصان ہوتا ہے آج سے پندرہ بیس سال پہلے یہ ڈور ریگولر ہوتی تھی جو ہاتھ کے کھیچنے سے بھی ٹوٹ جاتی تھی اب یہ کیمیکل ڈور آتی ہے جو جانی آزا اور انسانی جانوں کے زیاہ کا باعث بنتی ہے تو امید ہے کہ آپ نے آج کا لیکچر سنے ہے تو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو قانونی پوئنٹ کا پتہ چل گیا ہوگا تو آپ اس غیر قانونی عمر سے اتناب کریں گے شکریہ موسیقا